بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ میزمان موسیٰ علیہ آپ کی خدمت میں ایک نیوی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو آج میں آپ کو لے کر آیا ہو ایسے طریقی ریلوی ٹریک پر جس کا انیسو سرطالی کی پارٹیشن کے ساتھ گہرا تلق ہے کیونکہ یہ وہ ریلوی ٹریک ہے جب انیسو سرطالی کی پارٹیشن ہوئی تھی تو ہندو اور سیکھ لوگ ہجرت کر کر یہ اس پول کے ذریعے انڈیا میں داخل ہوئے تھے اس پول کے مطلق میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں یہ پول جسر کے مقام سے نکلتا ہے اور انڈیا کے شہر گرداسپور اور امرض سر کو اپس میں ملاتا ہے جب انیسو سرطالی کی پارٹیشن ہوئی تھی تو جو ہندو اور سیکھ لوگ ہیں وہ ہجرت کر کر اسی پول کے ذریعے انڈیا میں گئے تھے اور آگے وہ اپنے شہر گرداسپور اور امرض سر میں چلے گئے تھے اس کے علاوہ اس پول کے مطلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ انیسو سرطالی کی پارٹیشن کے وقت قتل و گارت ہوئی کیونکہ یہ پول واحد رستہ تھا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملانے کے لئے جب میں اس ٹریک پر آکر ملیو بنا رہا تھا تو مجھے انیسو سرطالی کی پارٹیشن کے لوگ یاد آگئے کیونکہ انیسو سرطالی کے بٹوارے کے وقت قافی لوگوں کی قدل و گارت ہوئی تھی اور یہ وہ واحد ٹریک ہے اس پر سب سے زیادہ رش ہوا کرتا تھا انیسو سرطالی سے پہلے کیونکہ یہ ریلوے ٹریک جنکشن ہوا کرتا تھا یہاں سے ریل گاڑی دو ایسو میں ڈوائیڈ ہوتی تھی ایک جاتی تھی پاکستان کے شہر چاکمرو میں اور دوسری جو ریل گاڑی تھی یہاں سے نکل کر انڈیا کے شہر گرداسپور اور امرسر جاتی تھی لیکن آج کے دور میں نہ وہ گاڑیاں رہی نہ وہ لوگ رہے بس رہ گئی ان لوگ کی یادیں اور یہ ریلوے ٹریک ہے جو اس کا ملمہ تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اس چینل پر میں آپ کو پاکستان کی ہسٹری یا جو جو انیسو سنتالی کے پارٹیشن سے پہلے تھی اور اس سے بھی جو پہلے تھی مولیا دور کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو مجھے نہیں ہے اجازت اللہ حافظ